السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد بن صلی علی رسولِهِ الكریم اممباد اللہ تعالیٰ سورة الحجرات میں بیان فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو انہ خلقناکم ان ذکر وانسا ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے تخلیف فرمایا و جعلناکم شعوب و مقبائل لتعارف اور ہم نے تم کو برادریوں میں قبیلوں میں گروز میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچاند سکو تو ہمارے سامنے ایک دوسرے کا تعارف آجائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور وضعات سے ہمارے سامنے پیش کیا خلق حجت الویدہ میں آپ فرماتے ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے اللہ کے ہاں سب برابر ہیں اگر اللہ کے ہاں کسی کا کوئی مقام ہے کوئی عزت ہے تو وہ کس وجہ سے ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنَّ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ تم میں سے تقوی میں کون آگے ہیں یعنی اگر انسان کسی شخص کو دیکھ کر یہ سوچے کہ میں اس سے بہتر ہوں تو کبھی بھی نہ سوچے کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے عمال اللہ کے ہاں کتنے قبولیت والے ہیں اور آپ کے عمال اللہ کے ہاں کتنے قبولیت والے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے نا کیونکہ دقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور عمال کے قبولیت کا تعلق انسان کے اخلاص سے ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی احمدی جو یہاں پیش کرنی بڑی ضروری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تین افراد جن سے جانم کیا آپ کو دہکایا جائے گا وہ افراد کون ہوں گے وہ ایک سخی ہوگا وہ ایک شہید ہوگا وہ ایک عالم یقاری ہوگا اور یہ تینوں کام اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی نگاہ میں یہ بڑی بڑے چوٹی کی نیکیوں والے کام لیکن اس کے باوجود جہنم میں سب سے پہلے ان کو ڈالا جائے گا کیوں کیونکہ ان کے دل کے اندر اخلاص نہیں تھا بلکہ ان کے دل کے اندر ریاکاری تھی تو یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کے جو عمال ہیں وہ اللہ کیاں ان کا کیا مقام آپ دیکھتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ ایک طرف ابو بکر کھڑے ہیں عمر کھڑے ہیں عثمان کھڑے ہیں ایک طرف بلال کھڑے اب جو بلال ہیں ان کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ بلال جب میں جنت کی سہر کے لیے گیا تو مجھے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی اللہ اکبر اس کا معنی یہ ہے کہ بلال کے عمال اللہ کی نگاہ میں کتنے اہم ہوں گے اور کتنے قبولیت والے ہوں گے جب بلال سے جب پوچھا گیا ایک موقع پہ کہ بلال یہ اللہ کے دشمن آپ پر تشدد کرتے تھے اور آپ ایک ہی بات کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو بلال نے کہا کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا مجھے صرف یہ آتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ دیکھئے کہ اللہ کے ہاں جو عمال ہیں جو قبولیت و مقام ہیں وہ انسان کے اخلاص کی بنیاد پر ہے تو کبھی انسان یہ سمجھے کہ میں دوسروں سے بڑھتا ہوں کبھی بھی نہ سمجھے اور اپنے آپ کو سپرائٹ سے بچا لیتا ہے تو اس کے اندر وہ سیلپ امپروومنٹ پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کو عزت دینے والا بن جاتا ہے اور جب انسان کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کو عزت منتی ہے جب کسی کا اعترام کرتا ہے تو لوگ اس کا اعترام کرتے ہیں کسی سے محبت کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ جو قرآن ایک جیم ہے نا کہ اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں مگر اللہ کی نگاہ میں وہ انسان عزت والا ہے جس کے دن میں اللہ کا تقویٰ ہے اور اللہ کا طبقہ چونکہ دل میں ہوتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے دل میں جو تقویٰ ہے وہ سامنے والے کے تقویٰ سے زیادہ ہے یا کم ہے تو انسان جب اپنے سے کسی بڑی عمر کے شخص کو دیکھے تو یہ سوچے کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے یقین اس کے نیک عمال مجھ سے زیادہ ہوں گے اور اپنے سے کسی چھوٹے کو دیکھے تو یہ سوچے یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ میں حمل بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآنی جنب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ